بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انپوٹ آوٹپٹ کو ڈسکس کرنے لگے اور ہمیں انپوٹ آوٹپٹ میٹرکس فارم میں دیا ہوئے یعنی ایک ہی فارم میں دیا ہوئے اور فائنل ڈیمانڈ دی ہوئی اور یہ پانچ کوسٹنز ہمیں دیا ہوئے کہ آپ نے ان کو ایویلویٹ کرنا ہے سب سے پہلا ہے کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے انپوٹ آوٹپٹ میٹرکس فارم اچھا اب سب سے پہلے جب ہم میٹرکس فارم میں لکھیں گے تو بیسکلی انپوٹ آؤٹپوٹ میٹرکس فارم جو ہوتا ہے وہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے نمبر ایک اوپن اوپن موڈل ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس کلوزڈ موڈل دونوں کو ہم دسکس کر لیتے ہیں جی اوپن موڈل اور کلوزڈ موڈل اچھا اب یہ جو کلوزڈ موڈل ہوتا ہے ہمیں اس کو اس طرح سے آئی مائنس ا اینٹو ایکس ایکوال ٹو ڈی یہ ہمارے پاس انپوٹ آؤٹپوٹ موڈل آتا ہے یہ ہمارے پاس ویریبل آتا ہے اور یہ فائنل ڈیمانڈ آتا ہے ہمیں یہ فائنڈ کرنا ہوتا ہے جبکہ جو اوپن موڈل ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایکس سٹار is equal to یعنی ہمیں ایکس کی ویلیوز یعنی ویریبلز کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہوتی ہے اور ای مائنس اے اس کا انورس انٹو ڈی ہمیں یہ چیز فائنڈ کرنی ہوتی ہے اچھا تو اب ہم اس کوئسن کے مطابق سب سے پہلا ہم نے صرف اس کو لکھ کے دکھانا ہے انپوٹ آؤٹپوٹ میٹرکس فارم ہم نے ایویلویٹ نہیں کرنا ہم نے صرف لکھ کے دکھا رہا ہے تو جب ہم اس کو لکھیں گے تو یہ میرے پاس آ جائے گا جی اس کا اے پارٹ جو ہے پہلا پارٹ جو ہے میرے پاس کیا آئے گا سب سے پہلے ہمیں اے دیا ہوا ہے اے کیا دیا ہوا ہے 0.05 0.25 0.34 33 0.10 0.12 0.19 0.38 اور 0 یہ ہمیں گیوہ ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سمپل آئی مائنس اے کرنا ہے اور وات آباؤ آئی آئی دیٹ ایڈنٹی میٹرکس 3 کروس 3 کا آئیڈنٹی میٹرکس لکھیں گے 1-0-0-1 0 1-0 اور 0-0-1 اور مائنس ہم اس کو کر دیں گے 0.05 0.25 0.34 0.33 0.10 0.10 0.12 1-9 3-8 اور 0 ہم یہ فائنڈ کریں گے اب جب ہم اس کو فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا جی اس کا آنسر i-1 اور lastly پھر minus 0.19 minus 0.38 اور یہ 1 میں سے 0 نکالیں گے تو 1 آ جائے گا تو یہ i- سے ہی آگیا ہے اب ہم نے بیسیکلی لکھنا کیا ہے i-a into x is equal to d تو اب یہ i- سے ہی آیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمیں x variables لے لیتے ہیں x1 x2 x3 اور ساتھ ہم اس کی جو final output final output کتنی تھی 1800 جو ہمیں question میں given ہے 200 اور 900 تو یہ تھا جی ہمارے پاس جو اس نے پہلا پارٹ کہا تھا کہ یہ find کر کے دیں اس کو input output matrix form میں اس کو آپ لکھتے دیں یہ a پارٹ تھا میرا question کا اچھے اب ذرا ہم second پارٹ کی طرف چلیں بی پارٹ کی طرف اس نے کہا ہے hawkins simon condition بتائیں hawkins simon condition اب یہ hawkins simon condition کو دیکھنے کے لیے اب آپ یہاں پہ دیکھیں فائنل جو ہمارے پاس input output model آیا آپ یہ چیک کریں گے تو یہ میرے پاس جو diagonal آنا یہ positive ہونے چاہیے اب میرے پاس دیکھیں matrix form کیا آیا 3 cross 3 آیا تو یہ جو matrix ہے یہ like this one جس کو ہم a11 کہتے ہم اس کو a11 let کہہ دیتے یہ greater than 0 ہونا چاہیے پھر یوں اس طرح سے sub determinant ہم یہ sub determinant لے لیں گے یعنی کہ کیا لے لیں گے a11 a12 a21 a22 یہ بھی positive ہونا چاہیے اور last پہ سارا determinant یعنی یہ سارا یہ سارا determinant یہ سارا determinant جو ہے یعنی کہ ہم یوں لکھیں گے a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 and 33 یہ جو ہے یہ greater than یعنی یہ سارے greater than اگر zero conditions آئیں تو ہم کہتے ہیں یہ بھی part ہے کہ ہمارے Hawkins conditions Hawkins Simon condition Simon condition یہ satisfied ہوتی یہ دیکھیں یہ satisfied ہوں گی ان کو ہم کہتے ہیں Hawkins Simon conditions ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ question ہے اس question کے مطابق ہمیں یہ چیزیں evaluate کروانے تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں اس question کے مطابق 0.95 ہے یہ دیکھیں یہ آنثر کیا ہے 0.95 اس کا مطلب 0.95 جو ہے 0.95 جو greater than 0 ہے پہلی condition ہماری true ہو گئی second condition کیا ہے sub determinant لینا ہے یعنی یہ سارا ہی لینا ہے ہم سارا sub determinant 0.95 minus 0.25 minus 0.33 0.90 ایک اور چیز یاد رکھئے گا یہ principle die must be positive ہونے چاہئے یہ لازم positive ہونے چاہئے اگر negative اور consignments کی اچھا اب ہم ان کو evaluate کر لیتے principal diagonal کو multiply کریں 0.9 minus non principal کو multiply 0.25 minus 0.33 تو آپ اس کو جب evaluate کریں گے تو یہ آجے 0.8 55 اور یہ آجے گا 0.08 25 25 تو اس کو مزید evaluate کریں گے تو یہ میرے پاس آجے گا یہ آنسر میرے پاس آجے گا 0.77 25 یہ بھی greater than 0 یعنی کہ دو condition ہماری fulfill ہو گئی یعنی یہ condition بھی fulfill ہو گئی یہ sub determinant اب پورا determinant آپ نے لے سارا کا سارا determinant یعنی کہ کیا کرنا پڑے گا ہمیں 0.95 minus 0.25 minus 0.34 minus 0.33 0.90 minus 0.12 0.19 0.33 38 اور 1 ان سارے کا determinant لینے اور یہ بھی کیا آنا چاہیے 0 سے greater آنا چاہیے جب میں نے اس سارے کا determinant evaluate کیا میں نے خود سے evaluate کر دیکھا تو اس کا answer آرہا تھا 0.6 227 which is greater than 0 اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ Hawkins کی تینوں conditions satisfied سارے ہوگی ہوگی ٹھیک ہے satisfied Hawkins Simon condition Simon conditions تو یہ تو تھا جی میرا B part کہ Hawkins Simon conditions کو آپ fulfill کر دیں ٹھیک ہے جی یہ اس نے second question کے اندر پوچھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ satisfied the Hawkins Simon condition اب ہم question number 3 اور 4 کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے meanings کیا ہیں جی اب ہم اس کا c part کرنے لگیں اور اس نے پوچھا ہوا ہے کہ اس کی economics meaning بتا دیں اچھا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ جو vertical side ہے یہ horizontal side یہ جو horizontal ہے اس کو ہم کرتے ہیں supply side یہ ہوتی ہے ہماری supply side اور یہ جو ہوتی ہے vertical side اس کو ہم کرتے ہیں demand side یہ مارے پاس industry 1 ہے یہ industry 2 ہے اور industry 3 اور سیم اسی طرح سے یہ industry 1 ہے یہ 2 ہے اور 3 یہ مارے پاس industry 0.05 ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ output of industry 1 یعنی 0.05 کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کیا ہے output of industry 1 industry 1 used as used as input as industry 1 industry 1 یعنی کہ یہ side industry 1 ہی ہے یعنی کہ اس کو ہم a11 کہہ سکتے ہیں تو a11 کا مطلب یہ ہے output of industry 1 used as input as industry اچھا a12 جو ہے یعنی کہ 0.25 کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پھر output of industry اب کس کی 0.25 یہ دیکھیں industry کس کی آیا ہے output کیا ہے industry 1 کی output of industry 1 used as input as industry یہاں پہ مرے پاس 2 آ رہی industry 2 1 یہاں پہ دیکھیں یہ input لے رہے اور یہ output دے رہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ industry 1 ہے اور used as input as industry 2 دے تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے basically یہ inputs ہوتی ہیں اور یہ outputs ہوتی ہیں vertical form جو ہوتی ہیں وہ inputs ہوتی ہیں اور horizontal form جو ہوتی ہیں وہ outputs ہوتی آچھا اب اس کا question نمبر پہلا یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ 0.33 کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم نے بتا 0.33 کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس کے لکھوں گے 33 0.33 کا مطلب کیا 33 33 33 percent is contributed is contributed by the industry to by the industry to industry to یعنی دوسری industry یعنی یہ 33 یہاں پہ آ رہا ہے اس کو ہم 2 1 a 2 1 کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 33 percent contribution کی ہے industry 2 نے as per as per every dollar as per every dollar of output of output of industry 1 of industry 1 اسی ذرا سے اگر میں اس کو میں لکھوں 0.38 کو لکھوں 0.38 کو اگر میں لکھنا چاہوں کیا لکھوں تو basically 0.38 کیا ہے کیا میرے پاس a 3 2 ہے نا جی اس کو 3 2 بول سکتے ہیں 3rd row اور 2nd column ٹھیک ہے اس کا مطلب 38% ہے is contributed یہاں پہ کیا ہو ہے is contributed کس نے contribute کیا ہے by the industry کون سی industry آ رہی second industry آ رہی by the industry second یعنی یہ second industry ہے اور as یہاں پہ ایس پر ایس پر ایوری ڈالر ایس پر ایوری ڈالر آف آوٹ پٹ انڈسٹری اب انڈسٹری کونسی آ رہی ہے یہاں پہ تھرڈہ آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم تھرڈ لکھ لیں تو یہ ہے میرے پاس تاجی اس کا اب پھر اس نے پوچھا ہوا ہے زیرو کا مطلب کیا ہے یہ آ رہا ہے زیرو کا کوئی کنٹریبوشن ہی نہیں ہے نو کنٹریبوشن ہے انڈسٹری جو ہے یہاں پہ دیکھیں تو تھرڈ آ رہی ہے 02 کا مطلب یہ ہے نو کنٹریبوشن نو کنٹریبوشن آف انڈسٹری تھری آف انڈسٹری تھری کوئی کنٹریبوشن نہیں ہے زیرو تھا اور پھر اس نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ بتائیں جی ہمیں یہ جہ 200 ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے یہ 200 یہ تو بیسے بیسے ہی ہے جو final demand vector کو ظاہر کر رہا ہے تو اس final demand کے لیے یہ industry one کے لیے یہ industry two کے لیے industry three کے لیے سو ہم یہاں پہ 200 کو کیا لکھیں گے 200 جو ہے وہ کیا ہے is the final demand is the final demand of industry two industry two کے یہ final demand تو یہ تو تھا جی ہمارا جو اس نے پوچھا ہوا تھا question کے اندر کہ 0.33 کا بتاؤ 0 کا بتاؤ اور 200 کا بتاؤ کہ یہ کیا ہے next question کے اندر اس نے پوچھا ہوا بتاؤ third column کا meaning کیا ہے third column اب یہ third column آ رہا ہے اس کو اگر ہم sum کریں تو یہ بنتا ہے 0.46 یہاں پہ ہم لکھ رہتے ہیں اس کا d part جو 0.34 plus 0.12 plus 0 تو یہ بنتا ہے 0.46 ان کو ہم نے sum کیا تو یہ سارا جو ہے وہ contribute ہو کے 0.6 آ گیا اس کا مطلب کیا آ گیا 46% 46% اب یہ industry کونس یہ third column ہے نا تو third column ہے third industry آئے گی نا 46 کا مطلب یہ آ گیا کہ 46% is contributed is contributed by the industry 3 contributed by industry 3 for every dollar for every dollar one of output ڈیوٹ تو یہ تھا جی اس کا مطلب third column کا اچھا نیکس اس نے پوچھا ہوا ہے third row کا بتائیں تو third row کا تو meaning ہی کوئی نہیں ہوتا نا کیونکہ یہ تو ایک پوری side آ رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں industry کے بارے میں بتانا ہوتا ہے اور row کا اس میں کوئی meaning نہیں ہوتا ہے economic terms میں کوئی اس کا meaning نہیں ٹھیک ہے no meaning ڈیوٹ جی نیکسٹ question number three دیا ہوا دیکھیں نرا اور اس میں دو industries کی بار ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ question number three ہے اور یہ exercise ہے جی 5.7 ٹھیک ہے وک میں اب یہ question کافی بڑا ہے تو میں اس کو directly جو ہے evaluate کر دیتا ہوں کہ اس نے پوچھا کیا کیا ہوا ہے اور اس کو ہم evaluate کر کے دیکھ لیتے ہیں ہاں جی question number 3 کے اندر اس نے پوچھا ہوا ہے جی question number 3 کے اندر پہلے اس نے کہا ہے کہ اس کا نا آپ input output matrix form بنا کے دیں تو میں ایک لکھ کے دے رہا ہوں جی یہاں پہ directly 0.10 ہے 0.50 ہے 0.60 ہے اور کوئی contribution نہیں ہے اور پھر اس نے final demand دی ہوئی ہے ہمیں one thousand ڈالر تھا اور two thousand billion ڈالر تھا یہ billion کی شکل میں نہیں ہے اچھا جی اب اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ اس کو matrix form میں لکھ کے دو ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ i minus a into x equal to d ہمیں اس form میں لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے closed economy کی شکل میں تو i minus a سب سے پہلے آپ solve کر لیں i minus a solve کریں گے تو کیا آئے گا one zero zero one identity matrix minus a میرے پاس کیا آئے گا zero point ten zero point five zero zero point six zero اور zero point double zero تو اس کو جب evaluate کریں گے تو یہ میرے پاس answer آ جائے گا جی یہ zero point nine آ جائے گا پھر minus zero point five آ جائے گا ٹھیک ہے اور minus zero point six zero آ جائے گا اور one آ جائے گا یہ میرے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو لکھیں گے اس form میں یعنی اس form میں جب ہم اس کو لکھیں گے تو یہ میرے پاس آ جائے گا zero point nine zero minus zero point six zero minus zero point five zero one اور ہم variable یہاں پہ use کر رہے ہیں جی x1 x2 اور final demand میرے پاس تھا one thousand ڈالر billion ڈالر اور two thousand billion ڈالر تو یہ تھا جی ہمارا اے پارٹ تھا جو اس نے question کے اندر پوچھا ہوا تھا اے پارٹ کے پھر بی پارٹ کے اندر اس نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ بتائیں جی Hawkins Simon conditions بتائیں کہ وہ fulfill کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے Hawkins Simon تو یہ میرے پاس matrix ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا یہ two cross two کا ہے پچھلے question میں ہم نے three cross three کو discuss کیا تھا اچھا اب یہ اس کا determinant ہے ایک تو یہ determinant چیک کرنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ 0.9 جو ہے اس کا جو determinant ہے وہ greater than zero ہے zero سے greater ہے ٹھیک ہے condition fulfill کر گئی اور پورا determinant چیک کر لیں گے 0.90 minus 0.50 minus 0.60 اور اور one آگیا تو اس کا آپ determinant سب کا چیک کریں تو جب determinant آپ کریں گے تو یہ 0.90 آ جائے گا یعنی کہ one سے multiply کریں گے تو minus اس کو آپ multiply کریں گے تو یہ 0.00 آ جائے گا three آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس 0.6 آگیا یہ بھی greater than zero یعنی دونوں conditions satisfied ہوگی تو کیا ہے Hawkins کی condition جو ہے Hawkins Simons کی condition جو ہے وہ conditions are satisfied تو یہ تو satisfied ہوگی ٹھیک ہوگی یہ تو condition satisfied ہوگی یہ اس کا تھا جی اس کا b part اور c part کے اندر کہا ہے کہ اس کو grammar rule کے در ہی solve کر ٹھیک ہے grammar rule کے در ہی اچھا determinant میرا نکلایا ہوا ہے grammar rules کے ذریعے جب میں solve کروں گا تو grammar rule basically ہمیں کیا کرنا پڑے گا x1 ہے نا اور variable ہم نے لیا تو x1 variable star جو ہوگا وہ ہوگا ہم کیا کرتے ہیں بھلا نیچے determinant آتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی نا نیچے determinant آئے گا اور x2 star کیسے نکال لیں گے وہ نکال لیں گے پھر ہم determinant لیں گے اور نیچے determinant جو ہم نے نکال لیا اب دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ میرے پاس matrix تھا ہم اس column کی جگہ final demand put کر دیں گے thousand اور two thousand ڈالر ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب یہاں اس جگہ پہ میں کیا کروں گا one thousand اور two thousand یعنی یہ column اس column کو چھوڑ کے ہم نے کیا کرنا final demand کا column لے لینا اور وہ یہاں پہ put کر دیں اور ساتھ میرے پاس کیا value ہے minus 0.50 اور one اور اس کا ہم نے کیا کر لینا ہے determinant solve کر لینا اسی طرح x2 میں کیا کرنا ہے ہمیں جو second determinant آئے گا یعنی کہ اس کو ہم ویسے لکھ دیں گے 0.9 ویسے لکھ دیں گے 0.9 ویسے لکھ دیں گے minus 0.6 بھی ویسے لکھ دیں گے minus 0.6 بھی ویسے لکھ دیں گے اور اس جگہ پہ آ جائے گا one thousand اور two thousand اور پھر اس کو evaluate کر دیں گے اب جب ہم اس کو evaluate کریں گے تو یہ آ جائے گا one thousand plus آ جائے گا اور اس کو جب اس سے کریں گے یہ بھی one thousand آ جائے گا upon میں آ جائے گا 0.60 تو یہ two thousand آ گیا upon میں 0.60 آ گیا تو یہ میرے پاس آ گیا جی غالباً اس کا آنسر three 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 اور point three آ گیا اس کو جب evaluate کریں گے two thousand کو nine سے جب multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا eighteen hundred آ جائے گا ٹھیک ہے eighteen hundred اور جب ہم اس کو evaluate کریں گے اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ six hundred آ جائے گا upon میں آ جائے گا zero point six zero تو یہ آ جائے گا جی twenty four hundred upon zero point six zero تو یہ میرے پاس آ جائے گا جی four thousand تو یہ تھا جی ہمارا کہ کریمہ رولز کے ذریعے اس کو solve کرنے گا